ناظرین ہمیں جائن کیا ہے ویٹن پالیٹیشن اور پارلیمنٹیرین جناب شیخ روحیل اسغر صاحب نے کسی طرف کے معتاج نہیں ہے شیخ صاحب یہ فرمائیے کہ میں ابتدا میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چوتھا جمہوری دور ہے اور اس میں کوئی انٹرپشن نہیں ہوئی جو امگلہ کرتے رہے ہیں لیکن شیخ صاحب ہم اگر دوہزار آٹھ سے دیکھیں تو وہی ڈبے کھولیں چار جو ہے اب خیر سے جو ہے وہ بھی آ گیا فارم فارٹی فائیو آ گیا اور اس کورس میں سارے شامل ہیں یعنی آپ کی پارٹی کے لوگ بھی ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ بھی اس کے وکٹم بنے یعنی بنے کیونکہ آپ کی بھی بڑی سیکیور سیٹ تھی تو یہ کوئی سیاسی بلوگت کا خطرہ ہے کوئی ہم جو ہے آپ اس میں مل کے کریں اور یہ جمہوریت آگے بڑھتی رہے شیخ صاحب میرے جو میرے حالات ہیں اس کا اجھار آپ نے کیا میرا ماننا یہ ہے کہ دیکھیں یہ چلتا رہے گا آپ کے پاس مثال کے طور پر میری اگر میرے وہ گریوینس ہیں تو میرے لیے بہت سارے فورم ہیں اگر میری مار پہ کوئی نہیں سنتا تو میں آئی کوڈ میں چلا جاؤں آئی کوڈ میں چلا جاؤں آئی کوڈ نہیں سنتا ہے جو لیگل فورم میں جو میں رائٹر لیکن مجھے اس بات سے تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے کہ آپ یہاں میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں الزامان لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا جو آپ کے موں میں آتا ہے آپ کہے چلے جاتے ہیں تو یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے اس سے تو آپ کے اس جو پروسیس ہے اس سے لوگوں کا دل چڑھ جا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اتنے کوئی اچھے حالات تو نہیں ہے نا ملک کے حالات تو اچھے ہیں نا عوام کے حالات یا جو لوگ حکومت میں ہیں یا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ملک اس پر کیا ان چیزوں کا حکومت ہو سکتا ہے کیا یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے یا جس کی پیشپنی کی جا رہی ہے وہ اس سے کیا آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ کے یہ بہت اچھی بات ہے بہت بہت بات کی ہے کہ یہ ہونا نہیں جائے لیکن اگر آپ فرص کیجئے میں ایک بات دوں آپ جانا دورا جائیے دو دار آٹھ کا الیکشن اٹھا کے دیکھ لیجئے یہی شور آپ سنیں گے دو دار تیرہ کا الیکشن اٹھا کے دیکھ لیجئے یہی شور آپ سنیں گے دو دار تارہ کا الیکشن اٹھا کے دیکھ لیجئے یہی شور آپ سنیں گے کبھی تو آپ شور شرابے سے باہر نکل کے ایسا راستہ خیار کریں جو بہتر راستہ جس سے آپ بہتری لاسکتی ہیں وہ کام کر لیجئے آپ اسیمبلی کے اندر ہیں آپ اس کی پیش بندی کر لیجئے آپ بہتر پیش بندی کر لیجئے یا منصوبہ بندی کر لیجئے کوئی قانون آپ ایسا برا لیجئے یا پھر سب ملکے ٹو تھرڈ مجارٹی آپ کی بن جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ کو اپنی معاملات کو سیدھا کر لیجئے آپ اس میں ایمنمنٹ کر لیجئے آپ نے آئین میں ایمنمنٹ کر لیجئے اس طرح کی سالی سی ہے جو بہتر ہو سکتی ہے اچھا شیخ صاحب اب چونکہ آپ کو آلموسٹ ٹو تھرڈ مجارٹی کے تو آ چکی ہے آلموسٹ جس طرح بھی آئی ہے جس پہ لوگ لہے دے ہوئی اب بہت سے چیلنجز ہیں آپ کی گورنمنٹ کے سامنے ایک تو پرائیبٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے اور پی ایم صاحب نے آج یہ کہا ہے ہم نجکاری کریں گے یہ بھی بڑا مشکل ہے رستہ کیونکہ لوگوں کو پھر بے روزگاری کا سامنا بھی ہوتا ہے سخت فیصلے جیسے آپ کہتے ہیں اس کے بعد اٹھارمی ترمیم کے حوالے سے ب تحفظات ہیں نگران حکومت کا بھی کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے ہمارے ہمسائے میں یہ بھی ہمارا ہی خاصہ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے آگے آنفولڈ کرے گا اور ادھر سے اپوزیشن بھی ہے وہ سر پر چڑی ہوئی ہے تو how do you see things happening اس دیموکریسی میں جو حالی الیکشن میں میں آپ کو گزارت کروں اس میں سب سے زیادہ اہم جو ہوگا نا اہمیت کا حامل ہوگا وہ آپ کی حکومت حکومت کو بڑی ہی سوچ بچات سے بڑے ہی تحمل اور برداشت سے بڑی بردباری سے یہ معاملات کو دیکھتا ہے اور اپنا سو فیصد ہی اپنا جو تو جو ہے وہ آپ کو اپنے مسائل کی دور پر اپوزیشن جس قسم کی اپوزیشن ہے یا جس قسم کی اپوزیشن کی جاری ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا دو چار پانچ دنوں نے تو اس کو آپ بالکل نظر انداز کر کے لوگوں کے مسائل کی طرف ہو جاتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ دیکھیں میں آپ کو اگر خدا نہ خاصتہ آپ یہ کام نہ کر سکے تو میرے خیال میں پھر آپ کو اس ادارے تو بات نہیں کروں گا مہدباد میں ہوگی اس سسٹم کو بجانا آپ کے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ پھر یہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا اور آپ نے اس کو کمزور کر دیا ہوا ہے شیخ صاحب اگر میں آپ معافی چاہتا ہوں میں انٹرجیکٹ کروں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام کو خطرہ ہے یہ اگر یہ صحیح طریقے سے آگے نہ بڑھیں تو نظام خدا نہ خاصتہ خاکم بدن لپیٹا بھی جا سکتا ہے اگر میں کلیر ٹرمز میں بات کروں تو مولانا فضل رحمان پر شاہد میں میں یہ سریس پردو میں بات کروں جو میں ان کی باتوں سے سمجھ پایا ہوں شیخ صاحب آپ ہمیشہ ایک متدل آواز کی طور پر جانے جاتے ہیں یہ جب بھی ایک پارٹی پاور میں آتی ہے جس طرح بھی آپ اشارہ کریں گے گرینڈ الائنس بن جاتا ہے ان کی ٹانگیں کھیجنی شروع کر دیتے ہیں اور پھر جمہوریت کہیں اور رہ جاتی ہے اور کہانی کسی سے اور کے آت میں آ جاتی ہے تو آپ کو اس کا خطرہ ہے اس دفعہ بھی جس طرح سے مول بن رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں میں اس لیے تو آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں اور شب سے بڑی بات ایک اور جو میں چیز سمجھ آئی ہے مجھے یہ ہے کہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہو ہم ہار تو دیکھ ہی نہیں سکتے نہ دیکھ سکتے نہ برداش کر سکتے وہ کسی بھی میدان میں دیکھ لیے آپ اگر کئی کھیل کے میدان میں جاتے ہیں تو آپ صرف کیسنا چاہتے ہیں اور اگر آپ بچے نہیں جیتے تو آپ بطر نہیں کیا کچھ ان کے لیے مرشات رہا دیتے ہیں اور ایسا ہی بہن ایسا ہی سیاست میں کہ آپ اگر نہیں جیتے تو بس لو پھر اللہ وان شیخ صاحب میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کی یہاں پہ بڑی سکیور سیٹ رہی ہے آپ کو اس کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے مگر آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگوں نے بڑا شکوا کیا جوے لطیف صاحب اور دیگر لوگ بھی آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ جینولی ہارے ہیں یا جو ایک بیانیاں ہے کہ آپ کے ساتھ بھی مبعینا طور پر ہاتھ ہوا ہے دیکھیں کاش مجھے کوئی وہ کیا کہتے ہیں رازی باتیں جاننے کے علم ہوتا میرے پاس بھی کوئی محقل ہوتے میرے پاس یا کوئی اور کسی قسم کی ایسی میرے پاس ہوتا علم کہ میں آپ کو ساری اندر کی بات لاکھے آپ کے سامنے رکھ لیتا کہ میں یہ کہہ رہا تھا یہ فرمائیے کہ جو کچھ یہ جو آپ کے علم میں ہے کیونکہ ظاہرہ آپ مرکزی قیادت میں ہیں کہ یہ جو ترمیمیں آ رہی ہیں کسی کی ایکسٹینشن جو ہے چیف جسٹر صاحب کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ایسے پلانز ہیں کہ اس آئین میں جو ہے جو ہم سمجھتے ہیں اس حوالے سے سرگرم ہے آپ کی پارٹی کو مشکرہ کرنا پڑے گا علائیس سے پسکا پڑے گا اور علائیس ان کے کیا کہتے ہیں کس طرح ایکس کرتے ہیں اس بارے میں ان کا کیا رہے ہیں پھر اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے اور میرے اپنا ذاتی کھانے کہ کوئی فیصلہ کوئی بھی فیصلہ کوئی فیصلہ میں ایکسٹینشن کی بات دیں کوئی بھی فیصلہ جس فیصلہ سے آپ کے ملک کو اور آپ کے ملکی عوام کو فائدہ پہنچتا ہے یا اس انسٹیچوشن کو فائدہ پہنچتا ہے تو میرے خواہد کوئی مذاکہ نہیں کرنے بھی کیا حرش کیا ضرور کرتے آپ جی بہت شکریہ شیخ رویل اسغر صاحب آپ نے بہت سے معاملات پر روشن ڈالی